یہ واقعہ شہرِ خدا حضرت علی کی پیدائش کا مولا علی کی پیدائش اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی کی کھانے کعبے میں ہوئی تھی اور حضرت علی پہلے اور آخری ایسے شکش بنے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی مولا علی باقی بچوں کی طرح نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے تھے لیکن جب اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مولا علی نے آکے کھولتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھا اور آپ نے محض نو سال کے عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ کو اللہ کے رسول نے اساد اللہ کا لقب دیا اس کے ساتھ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے اللہ کے رسول کے دماد بنے اس زمین پر مولا علی سے بڑا بادو راستہ کوئی نہیں گزرا بدر کھندک اہد خیبار یہ سب ایسی جنگیں ہیں جس میں مولا علی نے ایک اہم کردار ادا کیا آپ کے لئے رسول اللہ نے فرمایا یعنی جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا حضرت عمر نے فرمایا لا حول علی لا حلاق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو چکے ہوتے بے شک ذلفکار سے اچھی نائی کوئی تلوار ہے اور نائی علی سے بڑا کوئی بادو راستہ زمین پر